بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ ہی آپ کی جو ہے پریشانی ہم ٹھیک طرح سے حل کر پائیں گے تو بس اتنی سی گزارش کی جاری ہے کہ آپ جب بھی مطلب کہ استخارہ کروائیں یا کوئی عمل کروائیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو براہ مہربانی ہمارے ایمیل پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت خوبصورت ہے اور سب سے پہلے سب سے پیاری بات کی طرف میں آپ کے ایک چھوٹی سی بات اور اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی برے الفاظ اور اخلاق سے گری بھی بات نہ کریں ہو سکتا ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے کسی کا دل دکھ جائے اللہ پاک کو ناپسند ہے کہ کوئی کسی کا دل دکھائے اور کسی کو تکلیف بن جائے تو صرف اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا ہے سورہ اخلاص کا ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں ٹھیک طرح سے اور ہماری زیر نگرانی میں تو انشاءاللہ آپ کے ہر جائز مقصد یہ پورا کرے گا اور کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی خطہ یا شرمندگی نہیں ہوگی اور اس میں دیکھیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے اور نہ ہی ہماری بات کو سمیتے ہیں تو جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو غلط اس کا استعمال نہیں کرنا آپ نے اور عمل کیا چلتا پھرتا ایسا جیسے کہتے ہیں ایک بیش باقیمتی توفہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے صحیح شرائط کے ساتھ اگر آپ کرے تو میں کہتی ہوں اور بھی بہتر ہے مطلب جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے انڈا گوشت کچھا جگلسن پیاس اور مچھلی اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہے بدبودار ان سے آپ نے پرحیز کرنا ہے تین دن بس آپ نے تھوڑا سا پرحیز کرنا ہے دودھ پینے آپ نے پینا اور تھوڑا سا پرحیز کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر بے شک چراغ ہو مٹی کا وہ لے لیں اگر چراغ نہیں ہے مٹی کا تو بے شک کوئی بول لے لیں جس کے اندر آپ عام سے سٹیل کا بول ہو سلور کا ہو لوہے کا ہو کوئی بھی چھوٹا سا لے لیں تو اس کے پر بھی آپ نے عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عمل جو ہے بہت آسان ہے تو آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ سور اخلاص پڑھیں آفل آخر گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چراغ بھی نہیں ہے تو تصور میں بھی کر سکتے ہیں تصویر پہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے بازار سے ایک کاجل جیسے آج کل ہاشمی سورو میں ہی ہیں اور جیسے آج کل کاجل ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے نا کاجل آپ نے بشک وہ بھی آپ لے سکتے ہیں حضرات تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں اور یا تصور کا اور خواتین جون سے یا کاجل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خوشبو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے سور اخلاص پڑھ کر اس کے پر دھم کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ مطلب ہے کہ چراغ یا جلاتے ہیں سرسوں کا تیل کا چمیلی کے تیل کا کسی کا بھی تو پھر آپ اس کے پر جب تک وہ چراغ جلتا رہے گا تیل اتنا ڈالے جتنی دیر آپ کی پڑھائی ہو ٹھیک ہے نا تو اگر زیادہ تیل ہو جائے یا پڑھائی کے دوران تو کوئی بات نہیں آپ اس تیل کو دوسرے دن بھی استعمال کر سکتے ہیں چراغ کو دوسرے دن بھی استعمال کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو بس آپ نے پڑھائی دل لگا کے کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ اتنا تیز عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے جو جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو جائز عمل کریں اور خواتین اگر جن کو رشتے کی پرابلم ہے یا رشتہ کسی کی گھر گیا وہاں سے رشتہ کل کا جواب نہیں آرہا تو تب بھی عمل کر سکتے ہیں بچیں اور اگر دیکھیں کہ اگر آپ کا میاں بی بی کا مسئلہ ہے تب بھی عمل کیا جیسے بہت سے طریقے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پر دن کی کوئی پبندی نہیں لیکن بس اتنا کہوں ہی کہ آپ جو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخیں ہوتی ہیں ان دنوں میں یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے بس اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور اللہ پاک نے چاہا تو جس کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے پاس میں کہتی ہوں سر کے بل چلتا ہوا آجائے گا اتنا بکرار اتنا بچین ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنی اس پہن کو اجازت دیجئے گا اگر آپ ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جزاکاللہ